روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدارِ خدا ہے خلد میں ہوگا تم کو یہ وعدہ رحمان ہے ایک صدا آئی ہے لا مقاس نور اترا ہے آسماس رحمتیں ہیں برکتیں ہیں بکشش کی ساتھ ہیں نعمتیں ہیں چار سو بندگی ہے چار سو پورا ہوا ارمان ہے کیونکہ یہ ماہ رمضان دیکھئے محبت رمضان اپنے میزبان حصیب احمد کے ساتھ صرف اور صرف نظام ٹی وی پر نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وچھیک المنیر لقد نوویر القمر لا یمکن السناؤ کما کانا حق ہو بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے السلام علیکم ناظرین پروگرام محبت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان حصیب احمد حاضر خدمت ہے اور اب تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں اس رب کائنات کا جس نے ایک بار پھر سے ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرمائی اور ہمیں یہ رحمت و بری گھڑیاں نصیب فرمائی جن کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ سواب کما سکتے ہیں میرے آج کے جو سٹوڈیو کے مہمان ہیں میں آپ کا ان سے تعرف کرواتا چلتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد استقلال صاحب جو کہ اس نظام چینل کے ہیڈ بھی ہیں آپ تشریف لائے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خوبصورت سنہا کان حاضر دور کے عظیم سنہا کان جناب ساہد زیادہ ولایت علی قادری صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور میں اپنے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خصوصاً بالخصوص ہم نے یہ پروگرام صرف اور صرف جو ہے آپ لوگوں کے لئے ارینج کیا ہے اور رمضان کے حوالے سے جس میں حاضر دور کے عظیم سنہا کان تشریف لائیں گے اور دین کے بہت ہی بنیادی مسائل کے اوپر گفتگو کی جائے گے اور سب سے پہلے یہاں پر آپ سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور ہم سب اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ اس رمضان میں خوب دل لگا کر خوب محنت کر کے عبادت کریں گے اور اپنے لئے جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان بنائیں گے اس حوالے سے مزید ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور روزے رکھے جا رہے ہیں نظام ٹی وی نے یہ جو برورم کیا ہے محبت رمضان انشاءاللہ اس میں آپ کی ملاقات مختلفی صلاح خانے مصرح سے بھی ہوگی جو مذہبی سکالر رمضان سے بھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے اپنے ناظرین تک وہ باتیں جو اس سے پہلے نے نیا سنی ہوں وہ بتائیں تاکہ وہ اپنے دوزوں کو اچھے طرح سے رکھیں یہی جو مطلب نظام ٹی وی کو مطلب بیسیکلی جو محبت رمضان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں تک ہم وہ بنیادی باتیں پہنچا سکیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا اور مطلب بینی کے دوسری جو مطلب بینی کے گفتگو بیانات وہ تو ہر چینل پر ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے جتنی سادہ سادہ اور جتنی اصلاحی مسائل ہوں گے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے چینل کے اوپر چھوڑ ڈسکس کیا کریں گے میں جاننا چاہا تھا رمضان ہر طرف ہم دیکھتے ہیں رمضان کی آمد ہے تو ایک تھنڈی تھنڈی جو رب تعالی نے ہوا بھی یہاں پر چلا دی حالکہ کچھ دن پہلے میں یہ نیو سن رہا تھا مرلہ بینی کی چینلز پر کہ جو آگے آنے والے دنوں کے اندر جو موسم ہے بہت زیادہ گرم ہوگا لیکن جس طرح ہی رمضان کا چاند نظر آیا رب تعالی نے ایک خوبصورت سا سما باندیا اور خوبصورت ہی ہوا چلنے لگے جس سے اس بات کا ثابت ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے رمضان میں تو دوزر کی آگ بھی تھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ جو خوبصورت سا سما باندیا وہ اس بات کی بالکل مرلہ بینی کے ایک نشانی ہے اور اس حوالے سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرلہ بینی کے رونکے لگ جاتی ہیں مسجدیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرلہ بینی کے ذوک عبادت بڑھ جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے ایک اتنا خوبصورت چیگمنٹ سجایا ہے آپ کو آج کیسا محسوس ہو رہا ہے اور آپ اس حوالے سے کس طرح مرلہ بینی کے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کے ساتھ یہاں پہ آپ کرنا چاہیں گے آپ کو کسا فیل ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کے مینے میں دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو ایسے جیسے کہ باتوں کے علاوہ ایک ایسی فضاء نظر آرہی ہے بلکل بڑی پور سکون اور پور رونہ کی فضاء ہے پور رونہ کی فضاء ہے بلکل دل کردے گے یاد بندہ کچھ نہ کچھ نکھییں کریں جی بلکل تو یہ مینہ خالصاً اللہ پاک کا مینہ ہے بلکل خالصاً اللہ پاک کا مینہ ہے اسے آپ نبادے پڑھے ہیں اس کا ایک اپنا ہے مگر جو رمضان میں نبادے پڑھنے کا اور جو صدقات دینے کا اور جو عبادتے کرنے کا جو سواب ہے میں سب سے کہ تمام مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں چھلنا چاہیے جیجے جتنا زیادہ ہو سکے یہ اس بات سے بلکل یہاں پر جو ہے مرلہ بینی کے رمضان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا سواب ہمیں دس کنہ زیادہ ملتا ہے تو یہاں پر جو ہم پروگرام میں ایک نات شامل کرتے ہیں میں ازارش کروں گا ساہب زیادہ ولایت علی قادری صاحب سے کہ وہ ایک خوبصورت سا کلام شامل کر کے جو ہے پروگرام میں مزید برکتیں ڈالیں جی بسم اللہ ہر ویلے روا کردہ میں باتاں حضور دیاں ہر ویلے روا کردہ میں باتاں حضور دیاں ہر ویلے روا کردہ میں باتاں حضور دیاں دنے راتے میں پڑ دروان میں ناتاں حضور دیاں کیا باتاں کیا باتاں دنے راتے میں پڑ دروان میں ناتاں حضور دیاں جسد کا میری آقا داں ایک چند ستارے میں دن بھی حضور دائے ناتاں حضور دیاں کیا باتاں میں ناتاں حضور دیاں ناتاں حضور دیاں تھی آشک میری آقا دے دیکھو حضرت قلال جائے آشک میری آقا دے دیکھو حضور دیاں ہمارا خاکے کیا باتاں کیا باتاں حضور دیاں ہمارا خاکے ناتاں حضور دیاں ایک چند ستارے میں پڑ دکھو حضور دیاں میں پڑھتا رواں میں ناتا حضور دیا ہر بھیلے رواں کر دا میں باتا حضور دیا صرف تیری دیکھتے کندل اکتے آشک دا دل ڈولے آقا دیکھتے کندل اکتے آشک دا دل ڈولے آقا دیکھتے صورت تیری پاکر کلمہ بولے کیا باتا حضور دیا کیا باتا حضور دیا ہاں جس کرتے کرم ہویا ہاں جس کرتے کرم ہویا ہاں جس کرتے بھی پہ گئییا کیا باتا حضور دیا کسے 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 کہ گئییا کیا رو جاتا حضور دیا واہ 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 بہت خوبصورت انداز میں کلام شامل کر رہے تھے صاحب زیادہ ولایت علی قادری صاحب آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا کہ مارا کھا کے بھی کہنے نے کیا باتا حضور دیا رمضان کا مہینہ ہے ہم نے سب سے زیادہ جو پہلے ہے روزے رکھنے ہیں نماز کو قائم کرنا ہے اور نمازی تراوی کو ادا کرنا ہے اور روزے کے متعلق رب تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں نے دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا وہاں جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ڈاکٹر صاحب وہیں پر جو ہے غریبوں کا اور فقرہ اور مساکین کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم میں یہاں پر بیان کرتا جاؤں ڈاکٹر صاحب انہیں نے فرمایا کہ میری امت کے مسلمان فقرہ میری امت کے مسلمان مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے سبحان اللہ جو لوگ فقر کے شکار ہیں جو لوگ فقرہ ہیں وہ بالکل بھی دل برداشتہ نہ ہو بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر فقر محسوس کریں کہ وہ مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی فقرہ کا حساب لوں گا تو میں اس کے اندر نرمی کے ساتھ پیش آوں گا ایک جگہ پر مالدار کا حساب لیا جا رہا ہو اور ایک جگہ پر ایک فقرہ کا حساب لیا جا رہا ہو تو وہاں پر جو فقرہ ہوگا جو فقرہ ہوگا اس کے جو حساب کے اندر جو رب تعالیٰ بھی نرمی کے ساتھ اس کے اندر حساب کتاب لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک وقت ہوتا ہے پروگرام میں ایک چھوٹی سے بریک کا کہیں مجھے گا ہم یہی پر موجود ہیں روزے داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدارے خدا ہیں خلد میں ہوگا تم کو یہ وعدہ رحمان ہے ایک صدا آئی ہے لا مقاس نور اترا ہے آسمان رحمتیں ہیں برکتیں ہیں بکشش کی ساتھ نعمتیں ہیں چار سو بندگی ہے چار سو دیکھئے محبت رمضان اپنے میزبان حسیب احمد کے ساتھ صرف اور صرف نظام ٹی وی پر ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر شاہد استقلال صاحب کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اللہ پاک ان کو جزا آتا فرمائے ان کو کچھ ضروری کام تھا جس کی ویسے ان کو جانا پڑا ان کی جگہ سٹوڈیو میں ہمیں نئے گیسٹ نے جوائن کی ہے عمران رضا قادری صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ کو خوبصورت سنا خان ہے آپ کی اور میری جانے پہ چانی شخصیت ہے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف لگتے ہیں صاحب زیادہ ولایت علی قادری صاحب جن سے ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بڑا بھی خوبصورت کلام بھی سنا تھا ہم بات کر رہے تھے فقراء کے حوالے سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے فقراء میری امت کے مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے اب یہاں پر ایک جگہ پر آپ ہی نے فرمایا کہ چالیس سال پہلے جائیں گے اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا آدھا دن پہلے جائیں گے آدھا دن پہلے کی میاد جو ہے وہ پانچ سو برس کی ہوگی اب یہاں پر کنسپٹ یہ بنتا ہے کہ وہ کون سے فقراء ہیں جو آدھا دن پہلے جائیں گے یعنی کہ پانچ سو برس پہلے اور وہ کون سے فقراء ہیں جو کہ چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے یہاں پر کنسپٹ یہ بنتا ہے کہ وہ فقراء جو مال کے لیے رقبت رکھتے ہیں اور مالدار بھی مال کے لیے رقبت رکھتا ہو تو اس سنس میں جو فقراء ہیں وہ چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے جبکہ جو فقرہ ہیں وہ مال کے لئے رقبت بلکل نہ رکھتے ہیں اور جو مالدار ہیں وہ مال کے لئے رقبت رکھتے ہیں تو وہ پانچ سو برس پہلے ہی جنت میں تشریف لے جائیں گے یہاں پہ ہمیں خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں ہمارے جو بڑے ولایت علی قادری صاحب آپ تشریف لائے ہیں آپ سے اور خوبصورت انداز میں کلام سنتے ہیں بسم اللہ میرا آئی سوڑیاں کہ تیری آمیں تاں میں تچے جتے کیسا آئی سوڑیاں کر نجی ریت تاں کر نجی ریت تاں میرا آئی سوڑیاں تمہار بھائی تمہار بھائی تمہار بھائی بڑ لجبال میں دکھیاں گریباں رکھ دے جب کلائے کہ حسین و حسین حسین و حسین بڑ لجبال میں سوڑیاں گریباں دکھیاں گریباں رکھ دے خیالی دکھیاں گریباں دکھیاں گریباں رکھ دے خیالی تو بھی سونا آئیت تیری تو بھی سونا آئیت تیری سوڑیاں تو بھی سوڑیاں کہ دری آمد تو بھی سوڑیاں تو بھی سوڑیاں سوڑیاں کرنا زیرت تاں میرا آئیت تاں میرا آئیت تاں میرا آئیت تاں سوڑیاں چاہو آکھاں 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 جاہو جاہے گا تو بھی سوڑیاں موسیقی اسی دین کی چاہو آکھا اوپے وہ جاہے گا کہ در پیان سوڑیاں جیوی وہ آمد سوڑیاں سوڑیاں تیلوڑا پی بخشے تیلوڑا پی بخشے ایک آمد سوڑیاں تیلوڑا پی بخشے دے کمار سوڑیاں تیلوڑا پی چیلوڑا پی رچتے امسائل سوڑیاں کرنا زیرت تاں کرتاں میرا آئیت تاں سوڑیاں پیارے تاں عبد حبیب سب سب وعدی کرو رب دے پیارے تاں رب دے رب دے سب تو وعدی کرو رب دے قریب تُو سڑا پی نال لائیاں تُو سڑا پی نال لائیاں بے مثال سوڑیاں رب دے رب دے رب دے سوڑیاں رب دے تاں سوڑیاں 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 سوڑا پی سوڑیاں 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 بچپن سے حضور علیہ السلام کی ماشاء اللہ کیا بات ہے تو میرے والی صاحب نے یہ سکھاتے تھے بچپن سے مجھے شونک ہے محبت ہے حضور کی سنا خانی کروں اچھا 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 سوڑیاں میری دل کی خواہش ہے میں سنا خانی کرتے کرتے ہیں مجھے موت کیا بات ہے دیکھیں بلکل یہاں پہ کنسپٹ بنتا ہے کہ یہ بچے نے کس طرف جانا ہے یا ہم نے آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں کس طرف جانا ہے یہ شعور انسان کو اپنے گھر سے ہی ملتا ہے والدین ہی اس بات کی تربیت کرتے ہیں اس طرح کے بچپن سے ہی آپ کے والد نے خود آپ کو ناتھ سکھائی اور آپ کے والد نے ہی آپ کو اس فیلڈ کی طرف لے کر آئے اور آپ نے اس کے علاوہ اپنے والد صاحب کے ہی شگرد ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کسی سے آپ نے ناتھ کے حوالے سے جب فیض حاصل کیا جی میں اپنے والد صاحب سے ہی سکھی ہے اچھا آپ نے اپنے والد صاحب سے ہی مکمل طور پر یہ سکھی ہے اور کتنا عرصہ کی عمر میں جو ہے آپ نے ناتھ خانی حضور کا ذکر کرنا جو ہے سٹارٹ کر دیا تھا میری تقریباً اس وقت آس عالماتی جس وقت میں اچھا 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 صحیح ماشاء اللہ تو وہ کونچی پہلی نام تھی سب سے پہلی جو آپ کے والد صاحب نے سکھائی تھی اور آپ نے وہ پڑھنا ہے کسیدہ بردہ شریف مجھے پڑھایا اچھا صبحان اللہ کیا بات ہے کسیدہ بردہ شریف اس کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے اور اس سے ہی آپ نے آغاز کیا آپ لے کے آن سے آپ جو ہے ہمارے یہاں تک مطلب نہیں کہ پہنچیں ناظرین یہاں پر جو ہے بلکل کیونکہ جو ہماری جڑیاں ہیں پروگرام کا ٹائم کلوز ہونے والا ہے تو ہم جو ہے بلکل جو ہے یہاں پر ناتھ شامل کرتے ہیں جو ہمارے نئے نیو جنہوں نے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عمران یاسین قادری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ایک کلام جو ہے اس پروگرام میں شامل کریں لیکن میں جاننا چاہوں گا عمران بھائی آج آپ ہمیں کون سا کلام یہاں پر سنانا چاہیں گے بے دم وارسی صاحب کا لکھا ہے بے دم وارسی صاحب ماشاء اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں بہت خوبصورت جو ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جامانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جامانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جاں بائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کری ماں کا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کری ماں کا جب جاں لے لبوں پر ہو جب جاں لے لبوں پر ہو تم ساں کیا ساں کیا ساں جب جاں جب جاں لے لبوں پر ہو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کری ماں کا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کری ماں کا جب جاں لے لبوں پر ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے چشم کرنا جب جاں لے لبوں پر ہو بسم اللہ بسم اللہ اللہ بیو بغداد دی کا میں خانہ عاد میں تجھے رکھ لوں اور کیوں آپ کی ملائی تھی کیوں بات بڑائی تھی کیوں آپ کی ملائی تھی کیوں بات بڑا ہی تھی اب روکے کو چھپا بیٹھے اب روکے کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب روکے کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانا دل میں تجھے رکھ لوں اور بے نمار صاحب کا مکتہ شاید بہت خوبی سولت لکھتے ہیں اور بہت ہی پیارہ شاید اور بہت ہی پیارہ شاید سماعت کیجئے گا کہ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا نہ آدل میں تجھے رکھ لوں آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا نہ بیدم بارسی صاحب کا لکھا ہوئے ایک بسورت کلام جو عمران یاسین قادری صاحب ہماری اس ماتوں کی نظر کر رہے تھے اور بہت ان کے اوپر بھی اللہ پاک کا کرم ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک ینگ سنا کان ہے آج ہمارے جو سٹوڈیو ہے وہ ان دونوں بھائیوں نے جو عمر لبین کے نوجوان سنا کان ہیں انہوں نے ہمارے سٹوڈیو کو سجا رہا ہے اور اب اسی طرح میں عمران بھائی سے جو عمر لبین کے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا جو عمر لبین کے اس حوالے سے کہ آپ نے کب سے ناتھ سٹارٹ کی اور کس حوالے سے آپ کو شوق تھا مجھے لوگ ناتھ کھانی سے شوق کافی تو دوزار ساتھ میں شوق پڑھا ہے ناتھ کھانی کے دیکھنے کا تو میرے جو دوست تھے وہ ناتھ کھانی کرتے تھے اور اس طرح تھا کہ میں ناتھ پڑھنے کے لئے جاتا تھا تو مجھے باہر نکال دیا جاتا تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں پڑھ سکتے آپ کو ناتھ پڑھنے نہیں آتی تو آج رب کا اتنا سرکار کا کرم ہے کہ وہ مسجد میں مجھے خود بلاتے ہیں اپنا ہاتھ پڑھنے کے لئے بلکل یہ بات ہے عمران بھائی کہ یہ رب تعالی کا ہی کرم ہے جس کو چاہتا ہے اپنے حضور کی سنا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا آزاروں کا پنڈال ہوتا ہے لوگ نیچے بیٹھتے ہیں لیکن ہم ناتھ کھانوں کو ہم علماء اکرام کو حضور کے ممبر پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور جتنا اس پہ رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے میری والدہ اکثر کا گرتی تھی کہتی کہ آپ گبراؤ نہیں یہ لوگ آپ کو خود بلائے کریں گے ماں کی دعا تو ویسے ہی مقدر بدل دیتی ہے تقدیر بدل دیتی ہے اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ماں کی دعا عرش کو بھی ہلا دیتی ہے اور اسی دعا کی وجہ سے آج یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو آپ کو نادخانی سٹارٹ کیے ہوئے کتنا عرش ہو چکا ہے میں تقریباً پانچ سال نادخانی سٹارٹ پانچ سال سٹارٹ ہو چکے ہیں اس مطلب ان کے کوئی آپ کے آئیڈیل وغیرہ یا کوئی آپ کے مطلب ان کے استاد جنہوں نے آپ سے سیکھا جن آپ نے جن سے سیکھا تو ان کا مطلب ان کے نام وغیرہ وہ میرے استاد ہیں عبدالعوف قادر صاحب ہیں وہ اکثر سکھاتے ہیں سب کو جتنے بھی لوگ ہم دوست ہیں آپ اس میں سکھاتے ہیں وہ وہاں پر سکھاتے ہیں تو ان کے پاس میں سکھتا ہوں اچھ 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 انہی کے پاس آپ مطلب ان کے سیکھتے ہیں اور کون سے کلام ان کے جس سے آپ نے سٹارٹ کیا سیکھنا اور کس طریقے سے سب سے اولا ہوالا اس سے سٹارٹ اور بلکل بہت اچھی بات ہے بلکہ میں آپ سے کہوں گا آپ کلام کریں گے تو آپ آلہ حضرت کا یہی قرآن مگر آپ پڑھیں تو ہمارے لئے یہ سعادت کی بات ہے ناظرین اس مہینے میں جہاں ہمیں ڈھیرو کام کرنے ہیں ہمیں نماز پڑھنی ہیں قرآن پڑھنا ہے تراوی پڑھنی ہیں اور افطاری کا احتمام کرنا ہے وہیں پر ہمیں اپنے جو فقراء اور جو مساکین بھائی ہیں ان کا خیال لازمی رکھنا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے دوزک میں وہ لوگ جائیں گے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں سختی سے برطاؤ کرتے ہیں اور اپنے مال کو چھپا چھپا کر جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو مال رب تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ اسی کے دیئے ہوئے مال میں سے اسی کے بندوں پر خرچ کریں اور رب تعالیٰ کا وعدہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ میرے دیئے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کا دس گناہ زیادہ اسے ادا کرتا ہوں واپس مرلہ بینی دس گناہ زیادہ کی صورت میں اسے جو ہے میں واپس دیتا ہوں اور اب کے ہاں کسی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ دل کھول کر اپنے ان بھائیوں کا جو ہے مرلہ یعنی کہ ان کی ہم خدمت کریں اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے حوالے سے کریں اور ناظرین آپ میری آپ سب سے یہ بھرپور اپیل ہے کہ نظام ٹی وی نے اس کو بصورت پروگرام کا آغاز کیا ہے لینے کا وقت ہے آخری کلام جو ہے امنان یاسین بھائی جو ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر کریں گے پیش کریں گے اور اسی کلام کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے انڈ ہو جائے گا اور اس یقین کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا کہ کل بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھیں گے اللہ آپ کا حامی و ناظر بسم اللہ سب سے اللہ 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 نبی جی سب سے اللہ 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 نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی سب سے لا ہو آلا ہمارا نبی کون دی تاہ دینے کوموں چاہیے کون دی تاہ دینے کوموں چاہیے دینے والا ہمارا نبی جی سب سے لا ہو آلا ہمارا نبی جی سب سے لا ہو آلا ہمارا نبی جی سب سے لا ہو آلا ہمارا نبی او کیا خبر کتنے تاہ ریکھی میں چھپ گائے جی کیا خبر کتنے تاہ ریکھی میں چھپ گائے پر نہ دو بے نہ دو ہمارا نبی جی سب سے لا ہو آلا ہمارا نبی موسیقی موسیقی